دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان پاکستانی انجینئرز کے بارے میں جو انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر دیا تھا اگر آپ پاکستانی ہیں تو یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو بھی پاکستانی ہونے پر فخر ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور آپ کو بتاتے ہیں کچھ حیران کرنے والی باتیں دوستو کیا آپ نے اویکس ائر کرافٹ کا نام سنا ہے اس ائر کرافٹ کا پورا نام ائر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے یہ جہاز دشمنوں کے جہازوں کو ہیک کرنے کے لیے اور ان کی لوکیشن کا پتہ لگانے کے لیے کام کرتا ہے اویکس ائر کرافٹ کو ایک سویڈش کمپنی بناتی ہے جس کا نام ساب ہے اویکس ائر کرافٹ کو دنیا کے کئی ممالک استعمال کرتے ہیں جن میں ایک نام پاکستان کا بھی ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پوری دنیا میں صرف ایک ہی ایسا ملک ہے جس کے پاس اویکس ائر کرافٹ کو ریپیر کرنے کا سرٹیفکیٹ موجود ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے دراصل اگست دو ہزار بارہ میں پاکستان کی کامرہ ائر بیس کی اوپر ٹیرریسٹ اٹیک ہوا اور ان حملوں کے اندر پاکستان کے دو سے تین جہاز ڈیمیج ہوئے اور یہ جہاز کوئی اور نہیں بلکہ اویکس ائر کرافٹ تھے دوستو یہ جہاز پاکستان کے ڈیفینس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں یہ وہی جہاز ہیں جو کہ ابی نندن کو ٹیز فینٹیسٹک پلانے کے لیے بھی استعمال ہوئے تھے جب ابی نندن کا جہاز ہیک کر کے ابی نندن کو دل دل پاکستان سنایا گیا تھا دوستو پاکستان نے جب امریکہ کو ان جہازوں کو ریپیر کرنے کا بولا تو امریکہ نے اس کام کے لیے تین ملین ڈالرز کا خرچہ بتایا اور تقریباً دو سے تین سال کا وقت بھی بتایا لیکن پھر پاکستانی انجینئرز نے کچھ ایسا کر دکھایا جو کہ دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا پاکستانی انجینئرز نے صرف دس مہینوں کے اندر 1.5 ملین ڈالرز کے خرچے بھی یہ تینوں جہازوں کو ریپیر کر دیا یہ بات جب سویڈش کمپنی تک پہنچی تو وہ لوگ بھی حیران رہ گئے سویڈش کمپنی صاحب کے ورکرز نے جب ان جہازوں کو دیکھا تو وہ پاکستانی انجینئرز کے فین ہو گئے اور پھر اسی طرح پاکستان دنیا کا صرف ایک ہی سرٹیفائیڈ کنٹری بنا جو کہ ایویکس ائر کرافٹ کو ریپیر کر سکتا ہے دوستو یہ اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان میں ایسا ٹیلنٹ بھی موجود ہے جو کہ دنیا میں اور کہیں بھی نہیں ضرورت بس اس بات کی ہے کہ اب سفارشی لوگوں کو ہٹا کر ٹیلنٹ کو اوپر لے کر آئیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملیں گے ایک الگ اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا